روس یوکرین مہاید لگاتار جاری ہے اور اس مہا جنگ کے بیچ ایک سب سے بڑی بات اماریکہ کے خوف اماریکہ کے در کو لے کا سامنے آئی ہے ایک آخر اماریکہ کو در کس بات کا ستا رہا ہے دیکھئے اسی سپیشل پورٹ کے ذریعے دنیا کے سامنے آیا اماریکہ کا سب سے بڑا ڈر پینٹاگون سے لیگ دستاویز نے اڑائی بائیڈن کی نیم دستاویز لیگ ہونے سے اماریکہ کا گیم پلان کمزور اماریکی سرکشہ سینٹر پینٹاگون سے ایک ایسا دستاویز لیگ ہوا ہے جسے پڑھ کر روس کی سینہ میں خوشی کا محول ہے پوٹین جشن منانے لگی اور بائیڈن زیلینز کی سمیت نیٹو دیشوں کی نیند اڑی ہے یہ ایسا دستاویز ہے جس میں یکرین کی ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے جس سے روس یکرین یوت کو لے کر اماریکہ کا گیم پلان کمزور ہو گیا ہے اور اس سے روس یکرین یوت مدھے پورو چین دکشن کوریا سمیت کئی دیشوں میں اماریکی ابھیان کو جھٹکا لگ سکتا ہے لیگ ہوئے دستاویزوں کی سنکیہ سو سے زیادہ ہے جن میں کئی پننے سیکریٹ اور ٹاپ سیکریٹ ہیں دستاویزوں میں روس یکرین یوت کو لے کر کئی پلاننگ کا ذکر ہے اماریکہ کا سب سے بڑا ڈر یکرین کو لے کر بھی ہے کیونکہ دستاویز میں یکرین کی ہار اور زیلینسکی کے سرینڈر تک کا ذکر ہے لیگ دستاویز کے مطابق یوت کی یکرین کی استدھی کمزور ہوتی جائے گی دو مائی تک یکرین کے پاس ایس تین سو مسائل سسٹم ختم ہو جائیں گے اتنا ہی نہیں امریکہ کو یکرین کی اٹیکنگ شمتہ پر بھی سندھی ہے جو علاقے ابھی یکرین کے گبزے میں ہیں ان علاقوں میں بھی زیلینسکی کی سینہ پچھڑ جائے گی مہا جنگ میں امریکہ یکرین کو ہر موڑچے پر مدد کر رہا ہے تو روس کو بھی اس کے سہیوں کی دیش مدد کر رہے ہیں ایک طرف یکرین کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہو رہی ہے تو دوسری اور روس کی طرف سے لگاتار حملے تیز کیے جا رہے ہیں ایسے میں اگر زیلینسکی کی سینہ روس کے سامنے سرینڈر کر دیتی ہے تو وہ امریکہ کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہوگا لیگ دستاویز میں یکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی اور آرثیق مدد تک کا ذکر ہے روس یکرین یود ایک سال سے زیادہ سمیہ سے شل رہا ہے اور اس دوران کالا ساغر میں روسی جیٹ اور امریکی ڈرون کی بھی تک کر ہو چکی ہے تو کئی بار امریکہ کے سامنے چین بھی آ چکا ہے پوروی اور پششیمی یکرین میں ویگنر گروپ کہر برپا رہا ہے یکرین میں اس وقت نیٹو دیشوں کے 97 سپیشل فورٹس کے جوان تینات ہے جن میں پچاس برٹین اور چودھا امریکہ کے ہیں یہ جنگ لگتار لمبا کھشتا جا رہا ہے اور کب تک چلے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے لیکن جیت اور امیت اور ہار کی آشنکہ کے بیچ دونوں طرف سے بارودی حملے تابر توڑ جاری ہیں اس بیچ امریکی سرکشہ سینٹر پینٹاگونز کے لیگ ہوئے دستاویز سے اس وقت خود امریکہ کی نیندوڑی ہوئی ہے دنیا کے سب سے شکتی شالی دیش امریکہ کے رشت پتی بیڈن بھی ڈر گئے ہیں کیونکہ یہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑی چنوتی ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ پینٹاگون جیسی سرکشی جگہ سے آخر لیک کیسے ہو گئے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے فلحال اس پر امریکہ میں منتھن اور چانچ جاری ہے